انت سے ہی مروی تین سے ہی سندوں کے ساتھ مسلم شیم میں یہ حدیث موجود ہے عمری آقے کریم علیہ السلام نے فرمایا لیلتاً اسریہ بھی جس رات مجھے میراج کروایا گیا مرد تو بے قبر موسیٰ ہمارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر منور کے اوپر سے ہوا رَأَيْتُهُ قَائِمَ يُسْلِّ فِي قَبْرِهِ اِنْدَلْقَسِيبِ الْأَحْمَرِ میں اللہ کے محبوب نے خود اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر منور میں حالت قیام میں ہے نماز ادا فرما رہے ہیں محبوب علیہ السلام نے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز کا ذکر خصوصی طور پر کیوں فرمایا کیونکہ اگر محض جو روح ہوتی ہے دسول ایزِ دسول روح جب تک محض روح رہتی ہے اس پر آپ موجودگی کا حکم لگا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک گیند آ جائے اور گیند ہر طرف سے برابر گول زاویے میں ہوتی ہے اگر کسی طرف سے وہ ٹیڑی میڑی ہو جائے گی تو پھر گیند بنانے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا بچے اس کے ساتھ نہیں کھیل سکیں گے ہر طرف سے اس کا برابر گول ہونا یہ ضروری ہے گیند یہاں رکھ دی جائے آپ یہ کہیں گے کہ یہ گیند موجود ہے لیکن پوچھا جائے کہ گیند الٹی ہے سیدھی ہے آپ یہ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ وہ ہر ظاویے سے برابر گناہے لیکن ایک پین اور کلم اگر آپ کے سامنے کر دیا جائے تو آپ کلم کے بارے میں بالکل یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کلم بالکل یہاں موجود ہے آپ کے سامنے اور آپ کہیں گے کہ یہ کلم کھڑا ہوا ہے اب یہ کلم لیٹا ہوا ہے اب یہ کلم تیڑی حیثیت کے اندر ہے اب یہ کلم الٹا ہے اب یہ کلم سیدھا ہے اس پر یہ باقی موجودگی کے ساتھ ساتھ تین چار اور اس کی حالت کے آقام بھی آپ لگا سکتے ہیں روح محض جب اکیلی روح موجود ہوتی ہے آپ اس پر قیام رکوع سجدے کا یہ حکم نہیں لگا سکتے قیام رکوع کا حکم اسی وقت لگے گا جب روح اپنے جسم کے ساتھ ہوگی تو باہوے کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلون صرف وہ مبارک روح کے ساتھ زندہ نہیں ہوتے بلکہ فرمایا کہ ان کی روح کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ روح جسم انور میں موجود ہوتی ہے عالم برزخ میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی حقیقی جسمانی زندگی مبارک کے ساتھ قبر شریم میں جلوہ کر اور موجود ہوتی ہے سنانچہ اسی وجہ سے حضرات امہات المومنین نے رزقی حضور ایت ہنہ اصراع و بیکا نبوکن آپ کی ازواج متحرات میں سب سے پہلے کس کا وصال ہوگا اور وصال اقدس کے بعد قبر انور میں وہ آپ کے ساتھ آ کر لاحق ہو جائے گی تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں ہے مجھے کیا پتا کہ کس کا وصال میرے اقدس سب سے پہلے ہوگا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ عالم برزخ کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی نہیں محبوب الہسلام نے فرمایا بلکل ہم تمہیں متعلق فرماتے ہیں محبوب الہسلام نے فرمایا تم میں سے جس ہستی کے ہاتھ سب سے زیادہ رمبے ہیں میرے وصال اقدس کے بعد اسی میری زوجہ محترمہ کا سب سے پہلے بھی سال ہوگا اور بقیدہ عالم برزخ میں میرے ساتھ وہ لاحق ہو جائیں گی جدائی اور فراخ ختم ہو جائے گا اور قیامت تک بھی میرے ساتھ ہوں گی قبر شریم میں عالم برزخ میں پچاس ہزار سال کے دن عالم قیامت میں بھی میرے ساتھ اور عالم آخرت جنت میں بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہوں گی حضرت اکر مومنین سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں وہ چونکہ حجرہ مقدسہ میرا تھا میں نے ایک کونے میں نگاہ ڈالی خجور کی ایک لکڑی کھڑی ہوئی تھی میں نے فوراں وہ اٹھائی محبوب سے محبت اتنی ہے کہ دل میں تمنا تھی اے کاش سب سے پہلے میرے ہی وسال ہو تاکہ جدائی ختم ہو میں سب سے پہلے محبوب کے قدموں میں عالم برزخ میں حاضر ہو جاؤں فرمایا میں نے وہ لکڑی لی اور یہاں سے یہاں تک ماب کے نشان لگا دیا کہ میرا بازو اتنا لمبا ہے پھر میں نے دوسری زوجہ محترمہ کے ہاتھ کے ساتھ لگا کر وہ بھی مفاصلہ ماب کے نشان لگا دیا جب تیسری زوجہ محترمہ کے ساتھ میں میں اسی طرح کرنے لگی تو محبوب رہ السلام جو بستر انور پر جلوگر ہیں آپ مسکرانے لگے کھل کے اور فرمایا میری محبت میں آپ یہ سب معاملہ کر رہی ہیں میرے ظاہر الفاظ مراد نہیں ہے ہاتھوں کی لمبائی سے یہ جسمانی ہاتھوں کی لمبائی مراد نہیں بلکہ میں اللہ کے محبوب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو ہستی راہِ خدا میں سب سے زیادہ مال و دولت خرچ کرنے والی ہستی ہے اس کا وصال سب سے پہلے میرے وصال امتز کے پاس ہوگا آخری بات حضرت بلال حبشی رضی اللہ حضر جب امیر المومنین عمر رضی اللہ حضر کے زمانے خلافت مقدسہ میں آپ شام کے اندر وصال فرمارے ہوتے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کے پاس ہیں جب دیکھتی ہیں کہ آپ پر نزہ کا عالم تاریح ہونے لگے تو وہ بی بی صاحبہ رضی اللہ حضر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی مغلوب الحال ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا زور زور سے حضرت بلال اپنے شوہر کی محبت میں اور زبان پر عربی میں وَا وَیْلَا ہو وَا مُسِيبَتَا ہو وَا وَیْلَا اور فغان کے عرفاز برامد ہونے لگ گئے ہائے میری مصیبت ہائے میری پریشانی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے توجہ پیچھے ہٹ گئی اور فرمائے لَا تَقُولِي وَا وَیْلَا ہو وَا مُسِيبَتَا ہو بَلْتَقُولِي وَا تَرَبَا ہو وَا تَرَبَا ہو اے میری زوجہ محترمہ فرانہ بنت فران یہ نہ کہو کہ ہائے میری مصیبت ہائے میرا دکھ اور صدمہ اور پریشانی نہیں بَلْتَقُولِي وَا تَرَبَا ہو بلکہ یہ انفاظ کہو کہ ہائے کتنی بڑی خوشی اور کتنی بڑی عظیم مصررت کا مقام اور لمحہ آ گیا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا حضور آپ کیونکہ اس عالم میں ہیں اس مرحلے میں اس لیے آپ اس طرح کی باتیں جس ہستی جس خاتون کا آپ جیسی ہستی اور آپ جیسے شوہر جدائی دے رہا اور وصال فرمارہ اور چھت اور سایا اس کے سر سے اٹھ رہا ہو کیا وہ یہ کہے گی کہ باطرہ باؤ کتنی خوشی کا عالم ہے آپ نے فرمایا میں تمہارے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا آپ کے حوالے سے یہ بات نہیں فرما رہا میں تو اپنے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ادھر وفات ہوگی میری روح مقدسہ میرے جسم سے جدا ہوگی اور آگے کا منظر کیا ہے وفات پاتی سالکا سیدنا محمدن وحزبہو میرے محبوب جلوہ گر ہیں عالم برزخ میں آپ کے تمام پیارے آہے بیت اتھار اور صحابہ اکرام آپ کا حزب مقدس اور آپ کی جماعت مبارکہ جلوہ گر ہے میں دنیا سے جدا ہوں گا اور القا سیدنا محمدن وحزبہو محبوب اور محبوب کے حزب اور جماعت سے جا کر ملاقات کروں گا محبوب علیہ السلام کے تمام مقدس گرانے اور آپ کی پیارے صحابہ اکرام کا یہی مبارک اعتقاد ہے عالم دنیا کے بعد مستقل عالم برزخ ہے جتنے بھی انسان وفات پاتے اس میں موجود ہوتے ہیں اور عالم برزخ یا عالم آخرت ہو عالم معشر ہو اس سب کا دار و مدار ہماری اس جند روزہ زندگی کے اوپر ہے اد دنیا مزرات الاخرت ہے یہ حدیث پاک تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مقبول محبوب بندوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں نتیجہ یہی نکالا ہے کہ اد دنیا مزرات الاخرت دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ آج ہم یہاں محنت کر لیں گے اور پھر خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ اگر انسان کی وفات کے بعد نیک اولاد موجود ہو کہ ابنہ سعید صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ مسلسل محافل کا سلسلہ جاری ہے یہ سال سواب کے لیے ایسی نیک اور سال اولاد اللہ پاک ہر ایک کو عطا فرمائیں کہ جب تک والدین عالم دنیا میں موجود ہوں ہر طرح ان کی خدمت اور دل جوئی اور اگر وہ اولاد کی زندگی میں بھی سال پا جائے تو مسلسل ان کے لیے دعا ہوں مسال سواب کا سلسلہ اور پھر یہ ہستیاں نیک ہستیاں مقبول ہستیاں اللہ تعالیٰ ہر گھرانے میں اس طرح کے بچے نہیں عطا فرماتا یہ حفاظِ قرآن خاریانِ قرآن یہ بھی چکے اپنے اولاد والدین کے قسم میں سے ہوتے ہیں اولاد اگر نیک آپ نے کر دی اور وہ اتنے مصروف ہو گئے آپ کے حق میں دعا نہ بھی کر سکیں گے تو صحابہ اکرام میں سے اکابر اہل علم صحابہ اکرام کا یہ مذہب ہے اور آج تک ہمارے علماء کی پوری ایک بڑی جماعت کا مذہب آ رہا ہے اولاد نہ بھی دعا کر سکے لیکن شرط یہ کہ وہ نیکیاں کرتی ہو آٹومیٹیکلی ان کی نیکی کا جیسے ان کو سواب ہوتا ہے چونکہ اولاد والدین کے قسم میں سے ہیں لہٰذا اولاد کی ہر نیکی کا آٹومیٹیکلی سواب والدین کے نام عامال میں بھی مختک ہے کاری صاحب امامت کرواتے ہیں بیان کرتے ہیں نات شریف پڑھتے ہیں بچوں کو قرآن درس و تدریس والد اگرامی امی جان کے نام عامال میں خود بخود سواب منتقل ہوتا رہتا ہے اور اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یہ تو خاموشی سے قیامت والے دن آئیں گے تو حفاظ علماء قرآن کو اللہ تعالیٰ میزان پر روک لے گا کئی بندے ہوں گے کامپنے لگ جائیں گے اللہ باق فرمائے گا لا تخب میرے بندے ڈر نہیں یاد کیا اس کا علم حاصل کیا عمل کیا میرے بندوں تک پہنچایا آج میں نے تجھے رسوا کرنے کے نہیں روکا بلکہ جتنے بھی تیرے جاننے پہچاننے والے دنیا سے تجھ سے ملتے تھے تجھ سے پیار محبت کرتے تھے ان میں سے تکھڑا ہو جا سو آدمی اگر ان کے لیے جہنم کا حکم کیا جائے شرط ہے وہ مومن و ایمان ان کے اندر موجود ہو جن کے لیے فرشتے مدبرین عمر حساب کتاب کے بعد جہنم نمیوں کی سفارش کرنا دیری سفارش پر ہمیں بخش کے جنت میں داختہ جب سو کی شفاعت کر لیں گے اللہ پاک فرمائے گا اس کو تو میں نے بخش دیا اس کے سینے میں قرآن ہے اس کو لے جاؤ جنت کے فلان درجے تک اس تک میں نے اپنی رحمت سے پہنچا اور آگے اس کو کہو کہ اکرا ورکے قرآن پاک کی جتنی آج میرے حافظ بندے کاری بندے حالم بندے تجھے میری کتاب کی آیتیں یاد ہیں وہ پڑھتا جا اور جنت کے مراتے پر چڑھتا چلا جا اِنَّا آخِرَ تَا مَنْزَلَتِكَ مِنْ آخِرِ آیَتِن تَقْرَوْا مِنَ الْقُرْآنِ جتنی آیتیں تو پڑھے گا اتنے ہمیشہ کے لیے درجے بلند اور جہاں تو پہنچے گا وہ سارا نیچے سے آخر تک مقام ابت تک میں اللہ پاک تجھے عطا فرما دوں اور والے دین آئیں گے حافظِ قرآن کے